الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پللیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ محطرم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچیس ذو الحجہ چودہ سبیالیس حجری پانچ اگست دوہزار اکیس جمعہ رات یوم الخمیس ترزدہ پارا پہلا علی فلامین سورة البقارہ دوسری سورة آج اللہ کے کرم سے اس کی آیت نمبر چونتیس آیت نمبر تھرٹی فور کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اللہ عزوجل کاش مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے کاش آمین بجہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم آیت پاک اور اس کا ترجمہ سمعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ احلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رزا خان علیہم الرحمت الردوان اپنے شہرہ یعفاق ترجمہ کنزو لیمان میں اس کا ترجمہ اس طرح سے فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سو شیطان نے انکار کیا اور غرور کیا اور منکر ہوا کافر ہو گیا فرماتے ہیں ترجمہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا منکر ہوا غرور کیا کافر ہو گیا تین باتوں کا ذکر ہے آئیے سب اپنے وقت پر ہوں گی پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کنیکشن پیچھلی آیات سے کس طریقے سے پیچھلی آیات جو ہم نے پیچھے سے آئیت نمبر تیس سے غالبا ہم شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر اللہ عزوجل نے آدم علیہ السلام کے پر جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا خلیفہ بنانے کے ساتھ پھر آپ کو علم جو عالی ترین علم تھا جو اس وقت وہ علم آپ کو عطا کیا گیا اب اس کے بعد فرشتوں کو آپ کی شاگردی دی گئی کہ آپ فرشتوں کو سکھا ہے آپ نے خبر دی فرشتوں نے آپ کی شاگردی اپنائی آجز ہو گئے جو آپ کے پاس علم تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا اب اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے وہ نعمت کیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جیسی جیسی نعمتیں تھیں اسی طریقے سے آیتوں کا سلسلہ چلا رہا ہے ایک یہ تعلق ہے دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کو خلافت تو ملی خلافت کا علاہ نوال لیکن خلیفہ کے لئے ضروری دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جن پر خلافت ہو رہی ہے ان کا سب کا علم ہونا چاہیے وہ علم آپ کو عطا کیا گیا اب جن کے اوپر خلافت ہونی ہے ان سب پر اس کا قابو ہونا چاہیے اس کی قوت خلیفہ کے قوت کا اظہار ہونا چاہیے کہ خلیفہ میں اتنی طاقت اتنی قدرت ہے کہ یہ سب پر خلافت کر سکتا ہے جیسا میں نے پچھلے بات آوڈیوز میں عرض کیا ہے کہ فرشتے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق تھی تو فرشتوں کے ذریعے سے ہی سجدہ کرا دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو جب فرشتے ہی سجدہ کر رہے ہیں تو ساری مخلوقات کو علم ہو جائے کہ بھئی سب سے طاقتور فرشتے ہیں جب وہ سجدہ کری تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں بھی آدم کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے تو ایک کنیکشن یہ بھی ثابت ہوا یہاں پر اور تیسرے یہ کہ آدم علیہ السلام کا جو پہلے ذکر ہوا کہ علم آدم یا آدم انبیہم بے اسماہم کیونکہ آپ نے استادی کی فرشتوں نے شاگردی اپنا ہے یہ تو شاگرد جو ہوتا ہے استاد کا تعظیم کرتا ہے نا عدب کرتا ہے تو شاگردی کے عدب میں ایک طریقے سے کہ تم اپنے استاد کو سجدہ کرو ایک یہ بھی رابطہ کنیکشن یہاں پر ثابت مانا جا سکتا ہے تو یہ آیت پاک کے تعلقات جو پیچھلی آیت سے تھے وہ اس طریقے سے ہوئے اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر فرمائے جارہا وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوُ یہاں جب ہم نے کہا اللہ ظل فرمارے جب ہم نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم آدم علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام کے علم آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جو خبر دی ناموں کی اس کے بعد اب سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ اس میں تو یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم پہلے سے ہی دے دیا گیا اور یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم اب دیا جا رہا ہے اس آیت میں جو ذکر ہے کہ جب میں آدم کو بنا لوں اس میں اپنی روح بھوکوں تو سجدے میں گر جانا تو یہاں تو پہلے سے حکم موجود ہیں تو ایسا تضاد کیسے تو اس کے بارے میں بھی علماء بڑا پیارہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ذکر تھا کہ آدم کو بناوں گا اس میں اپنی روح بھوکوں تو تم لوگ سجدہ کر دینا یہ ایسا تھا کہ فرشتوں کو پہلے سے ہی تیار کر لیا گیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام تخلیق ہو جائے علم کا اظہار ہو جائے سب ہو جائے تو تم کو پہلے سے ہی سجدے کا حکم ہے سجدہ کر لینا یعنی وہاں پہلے سے تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تیاری کر دی گئی تھی فرشتوں کو ریڈی کر دیا گیا تھا کہ جب میں کہوں گا اور یہاں پر اب وہ حکم دیا جارہا ہے اب سجدہ کرو جیسے آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے پیسے آ جاتے ہیں جب حد نصاب تک پہنچ جاتے تو زکاة اب اس پر واجب ہو گئی لیکن زکاة ادا کب کرے گا پورا سال گزرنے کے بعد زکاة پورا سال گزرنے کے پاس ہے تو آگے زکاة واجب ہو گئی لیکن ادا کب کرے گا پورا سال ہو گئی یہ بات اور ہے کہ پہلے سے لوگ ادا کر کے اس کو اپنی زکاة کے حساب میں جمع کرنے وہ بات فقہی مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن فرض اس پر کب ہے پورا سال گزرنے کے بعد اسے زکاة ادا کرنی ہے پہلے سے ادا کرنے پر یہ اچھی بات ہے وہ وہ ایک فقہی مسئلہ ہے ایک مثال کے طور پر کہ فرشنوں کو بھی پہلے سے تیار تھے حکم دے دیا گیا تھا یہ آیتوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس کو یہاں پر اس طریقے سے ملایا گیا ہے کہ وہاں پر حکم دیا گیا تھا جب بنا لوں گا تو سجدہ کرنا اب یہاں پر اس حکم کو کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا علم بھی ظاہر ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب سجدہ کرو تو یہ ایک بات یہاں پر یہ دونوں آیتوں کو اس طریقے سے ملایا گیا ہے ایک بات اور یہاں پر وَإِذْقُلْنَا نَا جو ہے جمع کیلئے پلورل ہے جب ہم نے کہا جمع اللہ عزوجل نے اپنے لئے جمع کا سیغہ استعمال کیا اپنے لئے پلورل کا استعمال کیا اللہ عزوجل نے تو کیا ہمیں بھی پلورل بولنا چاہیے جیسے دیوبندیوں کے یہاں پر اور دوسرے لوگوں میں بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ ایسا کر دیجئے آپ ہم پر رحم فرما دیجئے اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیا اللہ صاحب ایسا کہتے ہیں اس طریقے سے بولتے ہیں جمع کا یوز کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا ہمیں بھی جمع استعمال کرنا چاہیے اللہ نے تو جمع کے لئے استعمال کیا قل نہ کہا تو کیا ہمیں بھی جمع استعمال کرنا چاہیے پلورل کا استعمال کرنا چاہیے تو جناب ایسا نہیں ہے اللہ واحد ہے ایک ہے اس کے لئے ایک کا ہی استعمال ہوگا سنگیولر ہی استعمال ہوگا جمع کا استعمال نہیں ہوگا یہ عجیب لگتا ہے سننے بھی بڑا عجیب لگتا ہے آپ ہمارے لئے یہ کر دیجئے یہ کسے بات ہو رہی ہے بڑا لگتا ہے کوئی بہت دور والے ہیں اللہ تو قریب والے ہیں اس سے تو محبت کے ساتھ اظہار کرنا ہے یا اللہ تو رحیم تو کریم تو رحم فرما تو کرم فرمائی اس میں کتنا اچھا لگتا ہے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور جمع یہ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہر بات میں شرک دھونتے ہیں یہاں شرک نظر نہیں آتا کہ جمع اللہ کو ایک سے دو تی دو سے چار سمجھنا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے اب تازم کے لئے تازم کے لئے آپ کیوں بولیں گے بھائی تمام دعائیں وغیرہ دیکھ لیجئے احادیث میں جو موجود ہے انتا ہے انتم کہیں نہیں ہے سنگل کا استعمال ہے عربی میں سنگل ہے انتا وہاں پر جمع کا سیغہ ہے ہی نہیں سب کے لئے انتا تو وہ تازم سنگیولر میں ہی اصل تازم ظاہر ہوتی ہے واحد میں ہی تازم ہے اللہ عز و جل کے لئے واحد کا سیغہ استعمال کرنا ہی یہی اس کی شان کے مطابق ہے اب آپ سوال کریں گے کہ یہاں پر اللہ نے خود اپنے لئے استعمال کیا وَإِذْ قُلْنَا جمع کا سیغہ ایسا کیوں تو وہ اللہ عز و جل نے اپنی عظمت کے اظہار کے لئے خود سے استعمال کیا ہے نَحْنُو اِنَّا نَحْنُو بہت جگہ ہے یہ کئی جگہ قرآن میں قُلْنَا یہ تازیم ہے اللہ نے اپنی عظمت کو اس طرح سے اظہار کیا ہے ظاہر فرمایا ہے ہمیں وہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے لئے جمع کا سیغہ استعمال کریں وہ تازیم کے لئے اپنی عظمت کے لئے خود اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں واحد کا ہی سیغہ استعمال کرنا ہے یا اللہ تو کرم فرما یا اللہ تو دعائیں قبول فرما یا اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما اس طریقے سے دعائیں سنگل کے ساتھ یہ اولیاء اکرام کا اسلاف کا طریقہ یہی رہا یہ تو اب نکلے ہیں دو دھائی سو سال ہوئے ہوں گے بلکہ اس سے بھی کم ہوں گے جب یہ جماع کا سیغہ استعمال کرنے لگے اللہ صاحب فرماتے ہیں اللہ ایسا کرتے ہیں اللہ بدلہ لیتے ہیں اللہ انتقام لیتے ہیں اللہ روزی دیتے ہیں یہ جماع ڈبل ٹیبل چوبل کیا ہے اللہ ایک ہے اللہ اللہ ایک ہے ایک ہی ہے وہاں شرک نظر نہیں آتا ان کو باقی ساری چیزوں میں نظر آجاتا ہے تو اللہ ایسے کم علموں سے ہماری حفاظت فرمائے صحیح جگہ سے علم حاصل کرو کہ اپنا ایمان اپنے عقیدے بچا سکو یہاں آجا کر عقیدوں کی گمراہی مت کرو گمراہ مت بنجاو اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین بجہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باقی کی باتیں انشاءاللہ